السلام علیکم guys welcome back to another video آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ how to go live یعنی کہ آپ streaming کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی live on youtube سب سے پہلے guys be carefully video دھیان سے دیکھے گا step by step کیونکہ اس طرح کی ویڈیو میں اگر آپ تھوڑا چا سکپ کرو گے تو آپ کے لئے پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوگا سٹریمنگ کے لئے ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے سٹریمنگ کے لئے دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں سب سے پہلے ایک پی سی اچھا سا ہو good پی سی اور سیکنڈ یہ کہ آپ کا انٹرنیٹ تو پی سی میں کون سا ہوگا minimum requirements یہ ہے کہ آپ آئی فائف آپ کے پاس آئی فائف سیکنڈ جن ہو آر ایکس فائف سکسی لگا ہو اور ایڈی بی ریم ہو minimum سے یہ requirements ہے یہ آپ کے پاس ہوں گی تو آپ دیسنٹ سے آپ سٹریم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھا سٹف ہے تو آپ اور بیٹر کر سکتے ہیں تو یہ میں minimum بتا رہا ہوں اور آپ میری ویڈیو بھی دے سکتے ہیں میں نے 25000 کی بیلڈ بنائی ہوئی ہے جب آپ کیا ویڈیو دیکھ لیں وہ آگر آپ بیلڈ کروا لیں تو اسمارکس فور سیونٹی ہے آپ وہ کروا لیں تو زیادہ بیٹر ہوگا جو ٹھیک ہے گائز میں نے بتا دیا آپ کے پاس ایک اچھا انٹرنیٹ ہونا چاہیے اور ایک اچھا پی سی ہونا چاہیے تب یہ آپ ایک اچھی سٹریم کر سکتے ہیں وہ بھی لائیو یوٹیوب پہ سب سے پہلے میں آپ کو میں انٹرنیٹ کی اپنی سپیڈ دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے سپیڈ ٹیس لکھا یہاں پر یہ ہم پہلی ویب سیٹ پہ کلک کیا اور یہاں پہ اپشن آرہا ہے گو کیا اس کو اور یہ آپ کی جتنی انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈاؤلوڈنگ سپیڈ اس میں میٹر نہیں کرتی بکوز اس میں اپلوڈ سپیڈ جو ہے وہ آپ کی زیادہ میٹر کرتی ہے اپلوڈنگ سپیڈ پہ ہی آپ کی کیا نام ہے سمجھلو ساری گیم ہے میری اٹلیس یہاں پہ ایٹ ایم بی سپیڈ آرہی ہے بکوز میرا فیفٹین ایم بی کا کنیکشن اور ایٹ ایم بی ملی سپیڈ آرہی ہے تو یہ لٹر بلک بیٹر ہے ٹھیکے ہوکے اور اس کے بعد سیکنڈ جو چیز ہے آپ کے ایک سوففیر کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعہ ہم سٹریمنگ کر سکیں تو اس میں ہمارے پاس او بی ایس ایک سوففیر ہے ٹھیک ہے او بی ایس تو میں نہیں چیز کروں گا دوسرا ہم جائیں گے وہ ہے سٹریم لیبز او بی ایس یہ بھی او بی ایس کا ایک دوسرا سوففیر ہے او بی ایس کی طرح ہی ہے یہ بھی بہت بہت ایزی ہے تو آپ ان کی ویب سیٹ پہ جائیں اور یہاں پہ کلک کریں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے کلک کریں گے اور یہ پھر ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا بیکوز یہ تو بہت ایزی سوففیر ہے سیدھا سیدھا سا سوففیر ہے ٹھیک ہے جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اس کو کلک کریں اور یہاں سے آئی ایگری کریں انسٹال کریں اس کو سارا کچھ ہونے کے بعد اس کو فنش کریں اوکے گائز اب یہ آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے جب یہ اوپن ہو گا تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کس پہ آپ نے سٹریمنگ کرنی ہے آپ نے یوٹیوب پہ کرنی ہے تو آپ نے یوٹیوب پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ نے ٹوچ پہ کرنی ہے مکس پہ کرنی ہے تو آپ اس پہ کلک کر دیں پھر ہمیں یوٹیوب پہ کریں تو یوٹیوب پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اس طرح کھا جائے گا اس کا اور اس کے بعد ہمیں تھوڑے اس کی سیٹنگ پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی جنرل ہے ہم سٹریم پہ جائیں گے ٹھیک ہے میں نے تو یہ دیکھیں میں نے کلک کرتا ہوں اس کو میں نے تو اپنا ایکاؤنڈ لگایا ہوا ہے یہاں پہ یوٹیوب کا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ہم اس کو ذرا تھوڑا سٹیک کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا بھی اس طرح ہی ہو جائے گا تو سیٹنگ میں آپ نے یہ کرنا ہے یہ اسی طرح رہے گا یہ والا سٹریم سروس ٹھیک ہے اور ہم نے گیمنگ یوٹیوب پہ کرنے تو یوٹیوب پہ سیلٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ پرائمری یوٹیوب اس طرح رہے گا اور سٹریم کی یہ جو سٹریم کی ہے جب میں آپ کو اس کا بارے میں بات بتاؤں گا پہلے ہم آوٹ پوٹ میں جاتے ہیں آوٹ پوٹ میں یہ سیمپل ہے اس کو سیمپل ہی لینے دیں اور یہ دیکھیں یہ بیٹریٹ ہے ویڈیو بیٹریٹ یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے یہ آپ کی اپلوڈنگ سپیڈ پہ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے میری ایٹ ایم بھی تھی تو میں اس کی فور تھاؤزن رکھوں گا ٹھیک ہے میں اکثر فور تھاؤزن رکھے ہی اپنی سٹریم کرتا ہوں اوکے تو اگر آپ کے پاس اچھا ہینٹ نہیں ہے یعنی کہ فائف ایم بھی ہے فور ایم بھی کا تو آپ اس کو تھری تھاؤزن رکھ سکتے ہیں فور ایم بھی ہے تو اگر اٹ لیسٹ جو ہیں آپ ون ایم بھی پیچھے چھوڑیں گے ٹھیک ہے پلوڈنگ سپیڈ آپ کی فور ایم بھی ہے فیلال میں ایٹ ایم بھی تو میں فور ایم بھی پیچھے چھوڑ رہا ہوں فور ایم بھی رکھ رہا ہوں سوفیر یہاں سے اگر یہ دیکھیں اس سی پیو کا لکھا ہوئے سوفیر ایکس ٹو سکس فور یہ اس کا ہے سی پیو کا ہے اگر آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کی جو سٹریم ہے جو سارا جو لوڈ ہے سٹریم کا وہ سی پیو پہ آگا جو کہ صحیح نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھا ڈیڈیکیٹ جی پیو لگا ہے جیسے میرے پاس آر ایکس فیو پیٹی ہے تو یہاں پہ ایم ڈی کا اپشن ہا رہا ہے میں اس کو سیلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس این ویڈی ہے تو یہاں پہ این ویڈی ہے سارا ہوگا اس طرح کا کچھ آپ اس کو سیلیکٹ کر لی جائے گا تاکہ سارا لوڈ جو ہے وہ آپ کے جی پیو پہ جائے گی اس طرح یہ جی پیو پہ سارا سٹریمنگ کا لوڈ جائے گا اور یہ آڈیو سکسٹی ہے اس کے بعد اس کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں چھیڑنا آپ نے آڈیو میں آجائیں آڈیو میں بھی کچھ نہیں کرنا ویڈیو میں ویڈیو میں یہ دیکھیں یہ بیس ریزولیشن ہے یہ اس کی آپ ٹین اٹی پی ہی رہنے دیں نائن ٹوئنٹی ہے اور اس کے بعد یہ آڈپورٹ ریزولیشن یہ میں نے سیون ٹوئنٹی پی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ چاہیں تو ٹین اٹی پی بھی رکھ سکتے ہیں میں نے سیون ٹوئنٹی پی رکھی ہوئی ہے اگر آپ کا اچھا جی پیو لگا ہوا ہے تو آپ ٹین اٹی پی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ڈاؤنلاوڈ یہ ایف پی ایس ٹائی موڈ اس کو کومنٹ دیں اور جو ایف پی ایس آپ نے سکسٹی رکھنے ہیں ٹھیک ہے اس سے سٹریم جو ہے نا وہ کافی سمودھ ہو جاتی ہے سکسٹی ایف پی ایس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ ہارڈ کیز ہیں اور یہ دوسری چیزیں اس کو رہنے دیا سکسٹی ایف پی ایس کے ساتھ آپ کی سٹریم جو ہے بہت ہی کافی کول لگتی ہے اس کے بعد دیکھیں میں اب آپ کو سٹریم کی کا بتاتا ہوں یہاں پر جائیں اپنے ایک آکانڈ میں گیا میں یہاں پر میں نے گو لائف کا اپشن کو کلک کیا اور یہ دیکھیں یہاں پر سٹریم کا اپشن آ رہا ہے یہاں پر اس کو کوپی کیا میں نے کنٹرل پلس یہ پھر کنٹرل پلس سیکھ دبا کے کوپی کیا اور یہاں پر آپ نے پیس کر دینا ہے کنٹرل پلس وے کنٹرل پلس وے کر کے آپ نے یہ پر اس کو پیس کر دینا ہے اور یاد رکھیں آپ نے یہ اپنی سٹریم کی جو کی ہے کسی کو دینی نہیں ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا تو آپ نے کسی کو December نہیں کروانی صرف آپ نے جس کوپی کرنا اور پیس کر دینا ایدر اوکے گئیس ہمارا جو ہے نا سیٹ اپ ڈن ہو گئے اب تھوڑا سا اس میں نا ہم تھوڑا سا یعنی سمجھ لے نا کہیں پرو ٹائپ تھوڑا سا کرتے ہیں کام اس میں اس کے لیے ہمیں تھیم کی ضرورت پڑے گی تھیم جو میں یوز کرتا ہوں اپنی سٹریمنگ میں یہاں پر آپ جائیں گے کورنر پر پڑے ایک تھیم نظر آ رہا ہے اس کو کلک کیا اور یہ دیکھیں اپ کے سامن کافی سارے تھیم آگئے تو اس میں سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ پریمیم ہیں یعنی کہ کچھ پیسوں پہ ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے آپ پر فری لکھنا ہے جیسے آپ فری لکھیں گے تو کافی سارے جو ہے نا یہاں پر thèmes آ جائیں گے آپ کے سامنے دیکھیں کتنے ساری thèmes ہے جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کو سوٹ کر رہا ہو جو آپ کا دل کررہ ہو آپ اس کو چیوز کریں اور اس کو پھر آپ لگا لیں تو مجھے یہ والا اچھا لگ رہا ہے اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا کچھ اچھا لگ رہا ہے اب ہم اس کو یہاں پہ کلک کریں گے انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ انسٹال ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ انسٹال ہوتے ہمارے جو ہے ایڈیٹر میں چلے رہے گا مین چیپ پیج پہ یہ دیکھیں ہمارے مین پیج پہ آگئے ہیں اب یہاں دیکھیں سٹارٹنگ سون اور یہ بی رائٹ بیک والا ہم پہلے لائف سکین میں جاتے ہیں لائف سکین میں مرا مین اپشن ہے یہ الٹ باکس ہے اور چیٹ باکس ہے اور یہ ٹھیک ہے گائز چیٹ باکس بنا ہو آئی در اس کے بعد یہ چیٹ باکس فریم ہے یہ نیم ٹویچ ہے یہ اگر آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی آنکھ بنی ہوئی ہے ایک آئی بنی ہوئی اس کو ہے اگر آپ کلک کریں گے تو یہ بہت نظر نہیں آئے گا یہ اس کو خوبصوبی تیکیہ بھی آپ کلک کریں گے تو باندھ ہو جائے گا؟ اگر آپ کو اپے دوبارہ کلک کریں گے تو اگر آپ کے پاس ہے ان ساری چیزوں کا آپ کو دوبارڑ کلک کرکے آپ اس لے کے آ سکتے ہیں طیک ہے گائز ان ساری چیزوں کا اپس بھی لے کہ آ سکتا اگر آپ اس اچھا کیمرہ ہے تو یہ ہیڈ آگیا ہمارا نیم ہیڈر اگر آپ اس کو نام دینا ہے تو ڈبل کلک کریں اور یہاں اپنے نیم لکھیں میں ڈیinação الی اوکی کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ نام آگیا ہے اس کو تھوڑا ایجسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر کر کے ادھر ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایجسٹ اور اس کے بعد یہ جو سب سے لاس ہے اس کو ہم چھپا دیں گے اس کو ہم بھی کینسل کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب یہاں پہ ہم اب ہم نے سین ایڈ کرنا ہے یعنی کے گیم لانی اب ہم نے گیم کیسے آئے گی گیم کیسے کیپچر ہوگی تو یہاں پہ دو قسم کے ہیں ٹھیک ہے ایک تو پب جی کے لیے اور ایک جو گیم ہوتی ہے پروپر جو گیم ہوتی ہے یعنی کہ کال ایف ڈی ٹی ہوگی گیم کو کیپچر کرنے کے لیے ہمیں یہ پلس کا نشان دوبانا پڑے گا پلس کے اپشن کو کلک کریں یہاں پہ گیم کیپچر کا اپشن ہے یہاں پہ اس کو ایڈ کریں گے تو آپ کے ہم نے یہ دیکھیں کہ ہلوکیم فور گیم تو آپ کی جو گیم پیچھے چل رہی ہوگی اس کو خود ہی کیپچر کر لے گا آپ نے پہلے گیم چلانی ہے ہوکی گائز ابھی فیلحال کے لیے ہم پب جی کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ پب جی ایک بلکل پی سی گیم نہیں ہے پب جی موبائل جو ہے وہ پی سی گیم نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرا کیپچر ایڈ کرنا پڑے گا وہ ہے ونڈوز کیپچر ٹھیک ہے آپ نے اس پہ اس کو سلیٹ کر لینا ہے اور دن دبا دنے اور اس کے اوپر آپ پب جی لکھ دی جئے گا اور اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا اس کو آپ نے ابھی دن کرنا فیلحال اور اس کو پکڑ کے نیچے لے جانا ہے سب سے نیچے لے جاتے ہیں اس کو نیچے لے جانا ہے یہاں پر کر کے ٹھیک ہے تاکہ آپ دوسری چیزیں نظر آئیں دوسری جو ہے انیمیشن نظر آنے چاہیے اب ہم گیم لگاتے ہیں یہ گیم ہم لگا دی ہے اور اس کو پلے کرتے ہیں اور اس کو نیچے کرتے ہیں پیچھے گیم سٹارڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنا ہے اس کو پبجی ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو سب سے اوپر والا جو اوپشن بنا ہوا ہے اس کو کلک کریں اور یہاں پر دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے یہ تربو انجن گیم لوپ نظر آرہا ہوگا آپ کو اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے گیم نظر آجاگئے اس کو ڈن کریں اور پیچھے گیم میں جائیں گیم کا سائز بڑھا کریں یہاں سے کلک کریں بڑی ہو جائے گی اور یہ آپ کی گیم پوری یہ آپ کی یہاں پر نظر آ رہی ہے فل ہوگی فل یعنی کہ سکرین ہوگی یہ ٹین ایڈی پی میں یہ اس کو سب سے نیچے لیں تاکہ آپ کے نیچے والے باورڈر ہیڈر جو فریم ہے اس سارا اگر نظر آنا شروع ہو جائے اب اس کے بعد یہاں پر آپ سٹارٹنگ سون کریں ٹھیک ہے یہاں پر آپ گو لائف جب آپ جائیں گے تو آپ کو جو ویورز ہوں گے یوٹیوب والے واب کو وہ ان کو یہ سٹارٹنگ سون نظر آ رہا ہوگا اگر آپ نے کہی جانا ہے تو آپ اس کو والے کو کلک کریں گے تو بی رائٹ بیک ٹھیک ہے آپ نے لائیو آنا تو اس کو کلک کریں گے تو آپ لائیو آ جائیں گے ٹھیک ہے گائز یہ تھا گائز اس کا فل سیٹ اپ فریم لیبز کا اس طرح کچھ آپ نے کرنا ہے اگر تو ٹھیک ہے گائز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی ہیلففل لگی ہو یا اچھے لگی ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور جوائن مائی ڈسکورڈ سرور اور فولو می آن فیس بک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے خدا حافظ